آج کل کا جس طرح سے ایک دور ہے جو بچے ماں باپ کی مانتے نہیں ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اب ماں باپ کی وہ مانتے نہیں ہیں تو وہ ماں باپ یہی سوچتے ہیں ایسی اولاد سے تو اگر ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ اچھا رہتا ہے جس طرح سے آج کی جو سٹوری ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے تونمشکار آداب سسری کال میرے ویسرمہ حاضریوں میں ایک اور کریم کی کہانی کو لے کے لیکن آزگی کریم کی کہانی اتر پردیس کا ایک جلہ ہے مراد آباد اور اسی مراد آباد میں ایک تھانہ لگتا ہے سنکپور دراصل اسی سنکپور میں دراصل ایک پریوار رہتا تھا جس کا نام ہے جبر سنگھ اب جبر سنگھ اب پیسے سے راز مستری ہوتا ہے لیکن اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک بیٹی ہوتی وہ گھر میں پتنی ہوتی ہیں اب بیٹی سنگیتہ اب بیئے میں پڑھتی تھی لیکن اس کو ایک سپنا تھا کہ اس کو پڑھا لکھا کے افسر بنانا ہے اس کے بعد اب جیسے جیسے سمیہ بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے وہ کام کرتا تھا اور پریوار کا لانپاران کرتا تھا اب شروعات میں سب کوئی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا لیکن اب جیسے ہی سولہ چون دوزار بیس میں اب وہ شیام کو پورے پریوار کے ساتھ اب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اب سارے سو جاتے ہیں لیکن لڑکی نیچے سوتی ہے باگی سب اوپر چھت پہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اب جیسے ہی سوہ ہوتی ہے اب سوہ ہونے کے بعد جبر سنگھ نیچے آتا ہے اب دیکھتا ہے بیٹی جو کہ وہیں پہ سوئی ہوئی تھی لیکن اب اس کی سانس ہی نہیں چلی ہوتی اس کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد اب جبر سنگھ باقی جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو واز مارتا ہے اور پھر سارے گٹھا ہوتے ہیں اب جور جور سے چیک پکار مجھ جاتی ہے لیکن تب تک بیٹی کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد اب جیسے ہی لوگ وہاں پہ جیسے ہی وہ چیک پکار سنگی گٹھا ہوتے سب کو یہ پتا جاتا ہے کہ لڑکی کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے انتیم سنسکار کے تیاری کرتے ہیں اس کے بعد ٹھیک موقع پہ اب پولیس آ جاتی ہے پولیس آنے کے بعد اب پولیس پوچھتی ہے کہ لڑکی کو کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی طبیعت خراب تھی اور اس کے بعد رات کو ٹھیک ٹھاک تھے اور کھانا کھا گئی کٹھا سوئے تھی اب لڑکی نیچے سوئے ہی تھی اور اس کی موت ہو گئی اب طبیعت خراب ہونے کے کارن اس کی موت ہوئی ہے لیکن پولیس کہتی ہے کہ اس لڑکی کا پوشٹ مادم کرائیں گے لیکن اب پریوار والے چیز کا ویروت کرتے ہیں کہ ماری لڑکی بیماری سے مری ہے لیکن پولیس ماننے کو لیے تیار نہیں بوڈی کو اپنے قبضیں میں لیتی ہے اور پوشٹ مادم کے لیے بیج دیتی ہے اب جیسے اس کی پوشٹ مادم ریپورٹ آتی ہے پھر سے ایک بار جبر سنگھ کو واپس پلائے جاتا ہے اب تھانے ملاتے ہیں اور اس سے پوشٹ آس کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی گلا کو اٹھنے سے اس کی موت ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کی طبیعت خراب تھی اب وہ کہتے ہیں اس کی صاحب طبیعت خراب تھی لیکن ہم تو پر سوئے ہوئے تھے لڑکی نیچے سوئے ہوئی تھی لیکن باقی ہم کو نہیں پتا کہ کسی نے اس کو مارا یا پھر کیا کیا ہے اس کے بعد پولیس سب معاملہ درج کر لیتی ہے اور جو اگیات آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کے چھان بھی ان شروع کر دیتی ہے اب جیسے ہی چھان بھی ان شروع ہوتی ہے اب اسی گاؤں میں اب پولیس جانس کرتی ہے اب ادھر ادھر لوگوں سے پوشت آس کرتی ہے لیکن جانس میں اب پتا چلتا ہے کہ لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ عوید سمبن تھے اب ان کا کوئی نو کوئی پریم پرسنگ تھا اب جو لڑکا ہوتا ہے راج کمار راج کمار نام کا لڑکا تھا جو کی اتر پردیش پریوین میں ڈرائیور کا کام کرتا تھا جیسے ہی پولیس کو یہ پتا چلتا ہے پولیس پھر سے ایک بار اب جبر سنگھ کو بلاتی ہے تھانے میں اور اب کی بار سکتی سے پوشت آس کرتی ہے لیکن جیسے ہی پولیس سکتی سے پوشت آس کرتی ہے پھر جبر سنگھ بتاتا ہے اب وہ بتاتا ہے جو میری بیٹی ہے میں اس کو پڑا لکھا کے بڑا اپسر بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے گھر جو راج کمار ہے جو کی اتر پردیش پریوین میں ڈرائیور کا کام کرتا ہے وہ ہمارا دور کا رشتہ آ رہے ہیں وہ اب ان کے گھر آیا جائے کرتا تھا کیونکہ اس کا لڑکی کا رشتے میں بھائی لگتا تھا اب ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا لیکن زیادہ باتیں جو لڑکی ہے سنگی تھا اس سے ہی کیا کرتا تھا لیکن گھر میں کوئی سک بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بہن بھائی کا ناتتا تھا اب جیسے جیسے سمیہ بھی اترہ تھا اسی صاحب سے سب کوئی ٹھیک چلنا تھا لیکن اب لڑکی بھی اس کے گھر آیا جائے کرتی تھی اب پھر آنا جانا تھا اور باتیں کرتے رہتے تھے لیکن ہمارے کوئی یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بہن بھائی ہے اب پھر ایک دن میں سوچتا ہوں کہ جو سنگیتہ لڑکی ہے اس کا رشتہ کر دیتا ہوں کسی اچھے گھر میں اس کے بعد میں ایک رشتہ دیکھتا ہوں لیکن لڑکی ساپنا کر دیتی ہے میرے سے کہتی ہے میں اگر سادھی کروں گی تو راج کمار سے کروں گی اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ سب کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہمارے کو سماج اس چیز کی زادت نہیں دیتا کیونکہ تم بہن بھائی ہو اور تم ایسے سادھی کیسے کر سکتے ہو ہمارے کو سماج کیا کہے گا گاؤں کیا کہے گا اور رشتہار کیا کہیں تھوکیں گے ہمارے اوپر اس کے بعد لڑکی ایک نہیں سنتی لڑکی کہتی سادھی کروں گی تو میں اسی کے ساتھ کروں گی ورنہ پھر سادھی نہیں کروں گی ایسا کہنے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن میں بہت سمجھاتا ہوں اس کو وہ مانتی نہیں ہے اب جیسے ہی یہ بات راز کمار کو بھی سمجھاتا ہوں لیکن راز کمار اور وہ لڑکی اس چیز کو نہیں مانتی اس کے بعد میں ایک چھوٹی ریستیداروں کو اگٹھا کرتا ہوں اور چھوٹے اس طرح پر ایک پنچائد کرتا ہوں اب جو ریستیداری اور پھر آس پاس کے جلو وہ تے پریوار کے ان کو اگٹھا کرتا ہوں اور اسی مسئلے کو سل جانے کے لیے لیکن اب وہ سارے جو ریستیدار اور جو پریوار والے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں لیکن ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ آج کے بعد نئے تو راز کمار ملے گا اور نئے یہ لڑکی سنگیتہ ملے گی اب سنگیتہ اور راز کمار کے رستے آج سے الگ لگیں اس کے بعد اب راز کمار بھی ہاں کر دیتا ہے اور سنگیتہ بھی ہاں کر دیتی ہے پھر یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں اب بات ختم ہو جاتی ہے اب میرے کو بھی یہ لگا کہ یہ اچھا موقع ہے اب اچھا سا لڑکا دیکھے اچھا کر دیکھے اس کا رشتہ کر دیتا ہوں اور ہاتھ پلے کر دیتا ہوں پھر سے میں نے کوئی لڑکا دیکھنا چاہا اس کے بعد اب لڑکی ایک دم سے کچھ ٹائم بیٹھتا ہے میں رشتہ دیکھتا ہوں لیکن لڑکی اب پھر سے راز کمار کے گھر چلی جاتی ہے لیکن میرے کو جیسے ہی پتا چلتا ہے اس کے بعد پریوار والے آدمی جاتے ہیں لیکن لڑکی وہاں سے آتی نہیں ہے اب جو پریوار کے لوگ ہوتے ہیں وہ الگ الگ میرے کو سلا دیتے ہیں لیکن ایک کوئی سلا دیتا ہے کہ تم پلیس کو بلا لو لیکن پھر اب ایک آدمی کہتا ہے اگر پلیس کو بلایا تو پھر تم کیا کرو گے اب پھر یہ سوچ کے ہم پلیس کو بھی نولاتا ہے لیکن پریوار والے جاتے ہیں وہ ساپ منا کر دیتے ہیں آنے کے لیے اور یہ بول دیں کہ سادھی کریں گے تم دونوں کریں گے اس کے بعد آخر میں ہار تھک کے میں جاتا ہوں اب لڑکی سے کہتا ہوں ٹھیک ہے تم نے منہ بنا لیا کہ سادھی کریں گے ٹھیک ہے تم سادھی کر لینا لیکن ایسے سادھی نہیں ہوتی میں تمہاری سادھی کروں گا اور راز کمار سے ہی کروں گا اور بڑی دھوم دھام سے کروں گا اور لڑکی خوص ہو جاتی ہے میری بات مانتی ہے میرے ساتھ آ جاتی ہے لیکن جیسے یہ لڑکی ساتھ آتی ہے گھر میں سب ہوتے ہیں لیکن رات میں اب سبھی کے دماغ میں گصہ تھا کہ یہ بات کسی کی نہیں مانتی اور ایک بھائی کے ساتھ ایسے سادھی کرے گی تو پھر پوری بدنامی ہو جائے گی اور کیا کہے گا سماز سب تھو تھو کریں گے اس چیز کو لے کے سبھی گصے میں دیں پھر رات میں اب اس کو سمجھاتے ہیں پھر سے کہ اچھا سا لڑکا دے کے تمہارا رشتہ کر دیں گے اور میں نے ایک لڑکا دیکھ بھی رکھ گیا تو اسی حساب سے اور دیکھ لیں گے جو تم کہو گی اس لڑکے سے تمہاری سادھی کر دیں گے لیکن اچھے سے اچھا کر دیں گے اب لڑکی اس چیز کو مانتی نہیں اس چیز کا ورود کرتی ہے وہ پھر بھی یہی کہتی ہے کہ سادھی کروں گی تو میں اسی سے کروں گی لڑکے سے راج کمار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لائک نہیں ہے اور پھر تمہارا رشتہ بھی نہیں مندہ ہے اس کے ساتھ پھر وہاں پہ اس کے ساتھ مار پیٹ کر دیں اس کے بعد جیسے اس کے ساتھ مار پیٹ سرو ہوتی ہے میں اس کا پکڑ کے گلا دبا دیتا ہوں کہ ایسی اولاد اگر نہ ہو تو یہ اچھا ہے جیسے ہی گلا دبا دا ہوں اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو نیچے سلا دیتے ہیں اور سارے اوپر جا کے سو جاتے ہیں اب صوبے پھر جیسے ہی نہیں چاہتے ہیں اس کے انترین سنسکار کے تیاری کرتے ہیں ایسا یہ سب ہوا تو جس طرح سے اب ایک جد ساید ماں اور باپ اور بھائی بہن نے جس طرح سے ان کے ساتھ جد کی کہ ساد ہی کروں گی دیسی سے کروں گی جس میں ان کا رشتہ بنتا نہیں تھا یعنی بہن اور بھائی کا رشتہ اور پھر ایک قتل کیونکہ اس سیچویشن میں اس کی بھی مجبوری ہے لیکن وہ پولیس کا سارے لے تو لے کیسے کیونکہ وہ بالک ہیں پھر سے سادھی کرتے ہیں لیکن کئی بار سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے سید آدمی کچھ کر نہیں پاتا تو یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی باؤنوں کو ٹھے سپورتانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سے ترک رہے ہیں ساودھان رہے ہیں تو کیسی لگ یہ آج کی کہانی کومیٹ سیکچن ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں